بات آپ نمسکار گوڑی وننگ سر شکال ایک بار پھر آپ تمام لوگ کا سواغت ہے کرائیم کہانیہ ویڈ شمس میں دو ہزار تئیس کی بات ہے اگست کا مہینہ تھا لارنس پنشنوی تب پنجاب کے بھٹینڈا جیل میں صدو موسیوالے کے مڈر کیس کے سلسلے میں بند تھا اس سے پہلے وہ تیہار جیل میں تھا تیہار جیل کے بعد جب صدو موسیوالے کا کیس درز گوا جون دو ہزار بائیس تو پھر پنجاب پولیس پیچھے پڑی اور اس کے بعد لارنس کو لے کر چلی گئی کیونکہ اس پورے مڈر کیس میں لارنس کے ڈیانگ کا نام آ رہا تھا تو پنجاب پولیس کو پوستاج کرنی تھی لارنس پنجاب نے پوری کوشش کی کہ تیہار سے باہر نہ نکلے کیونکہ تیہار اس کو اپنا پنج ایسا رکھتا تھا تیہار ایسا رکھتا تھا جیسے اپنے گھر میں تیہار کے آفیسر بھی جیسے اپنے گھر کے لوگ رشدار ہیں خاتیر واتیر اچھی دیکھ بھال کیا کرتے تھے تو تیہار پسند ہے لارنس کو لیکن مجبوری تھی کرائیم ہو گیا پنجاب میں تو بھٹینڈا جیل میں کوٹ کی اجازت سے پنجاب پولیس لارنس پیشنوی کو لے گئی 2023 کی بات یا اگست کا مہینہ وہ بھٹینڈا کی جیل میں ہے ادھر اچانک دوسری طرف بھٹینڈا سے بہت دور گجرات میں ایک دوسری کہانی چل رہی تھی گجرات میں 14 ستمبر 2022 میں 23 کی بات کر رہا ہوں بھٹینڈا جیل اور اس سے لگ بھگ آٹھ مہینے پرانی بات کر رہا ہوں ستمبر 14 ستمبر 2022 کو گجرات کی ایٹی ایس یعنی انٹی ٹیرریس سکویڈ اور ہمارے انڈین کوسٹ گارڈ ایک کچھ کے علاقے میں ایک بندرگاہ ہے اس بندرگاہ پر ایک سسپیشیس بورٹ کو پکڑتی ہے نو جب اس نو کی تلاشی لے جاتی ہے تو اس نو کے اندر سے قریب 20 کیجی ہیروین ملتی ہے جس کی قیمت بلکہ 20 کیجی سے بھی زیادہ ایران 200 کروڑ روپیز کے ڈرگز تھے اس نو میں اب جو نو تھا اس نو کا ایک نام تھا اور اس کا نام تھا جو نو پکڑا گیا اس بندرہ کے قریب ال تیاسا ال تیاسا نو کے ساتھ کچھ لوگ بھی پکڑے گئے اب پلس ایٹی ایس گجرات کی ان سے پوستاج کرتی ہے پوستاج انویسٹیگیشن گجرات ایٹی ایس کی جاری تھی نو کے ذریعے ایک پاکستانی ڈرگ مافیا کا سنڈیگیٹ اور کیسے یہاں گجرات پہنچا تو جب انویسٹیگیشن ہوئی تو دیرے دیرے پوستاج میں پتا جلا کہ اس کے تار جو ہے وہ لارنس وشنوی سے جڑ رہے ہیں جو پکڑے گئے دو سو کروڑوں پہ کی ہیروین ڈرگز کا معاملہ تو ایٹی ایس کی انویسٹیگیشن میں کچھ ایسے پختہ ثبوت ملے جو اشارہ کر رہے تھے کہ اس ڈرگ سنڈیگیٹ کے ساتھ لارنس وشنوی کا کنیکشن ہے اب جب ثبوت مل گیا پختہ ہو گیا تو پھر گجرات ایٹی ایس ڈلی پہنچتے ہیں اور ڈلی کے پٹیانا ہوسٹ کوٹ میں ایک اپلیکیشن دیتی ہے ڈلی اس لیے کہ اس وقت قانونی روپ سے جو لارنس وشنوی وہ دلی کی تحارہ میں ہی بن تھا وہ تو کچھ وقت لیے پنجاب پلیس اس کو ساتھ لے گئے تھی سیدھو موسیوالا مٹر کیس میں تو ڈلی کے پٹیانا ہوسٹ کوٹ میں گجرات ایٹی ایس ارضی دیتی اور کہتی ہے کہ ہم نے ایک ڈرگ کی بڑی کھیپ پکڑی ہے پاکستانی کنیکشن ہے اور اس میں ایک نام لارنس وشنوی کا آ رہا ہے چونکہ یہ بڑا ماملہ ایک ڈرگ سنڈیکیٹ کا انڈیا میں تو ہمیں اس سے ڈیٹیل میں پوستاج کرنی ہوگی تو اس لئے ہمیں آپ اس کو ٹرانتیٹ ریمان پر دے دیجئے ہم گجرات لے جائیں گے اور اس سے پوستاج کریں گے تاکہ اس کیس کا فیصلہ ہوسٹ ہوگی ڈلی کے پٹیانا ہوسٹ کوٹ بھی گجرات ایٹی ایس کی اس ارضی کو سنوائی کرنے کے بعد کہتی ہے کہ ٹھیک آپ بڑا کیس ہے آپ لے جائیں اس کے بعد لارنس وشنوی کو بھٹیڑنا جیل سے ہی گجرات کی ایٹی ایس کی ٹیم بھاری سرکشا کے ساتھ چوبیس اگست دو ہزار تیس گجرات لے جاتی ہے احمد آباد میں ایک کوٹ میں اس کو پیش کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کوٹ میں پیشی کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جیڈیشل کا سٹڈی میں بھیج گئے اور آپ لوگ پوستاج کریں کیونکہ لارنس اپنے جان کو خطرہ بھی بتا رہا تھا تب اس کے بعد ایٹی ایس کی گرفتاری میں آنے کے بعد گرفت میں آنے کے بعد لارنس وشنوی کو 24 اگست 2023 کو شام کو احمد آباد کی سابرمتی جیل میں شفٹ کر دیا جاتا ہے یہ لارنس وشنوی کی گجرات کی کسی جیل میں پہلی دفعہ انٹری تھی اور وہ بھی سیدھے سابرمتی جیل میں 1889 میں شاید یہ جیل بنی تھی اور 1922 میں 1922 میں پہلی بار مہاتمہ گاندی جب انگریزوں کا یہاں راج تھا کچھ دنوں کے لیے مہاتمہ گاندی کو گرفتار کر انگریزوں نے اسی جیل میں رکھا تھا تب اس جیل کا نام سابرمتی نہیں تھا بعد میں سابرمتی جیل رکھا گیا 1922 میں اس جیل میں مہاتمہ گاندی بھی رہتے ہیں اب اسی جیل میں لارنس وشنوی 24 اگست 2023 کو پہنچ گیا 24 اگست 2023 کو پہنچا آدم 24 میں ہے اکتوبر کا مہینہ ہے 23 تاریخ ہے پچھلے چودہ مہینوں سے لارنس وشنوی اسی سابرمتی جیل میں ان چودہ مہینوں میں وہ ایک بار بھی سابرمتی جیل سے باہر نہیں آیا نہ اس دروازے کے باہر اس نے قدم رکھا ان چودہ مہینوں میں سابرمتی جیل کے اندر لارنس وشنوی سے ملنے کوئی نہیں گیا یہاں تک کہ اس کے اپنے ریلیٹیو دوست یا باقی لوگ باقی کو چھوڑیے لارنس وشنوی کے الگ الگ کیسز میں جو پیروی اس کے وکیل کر رہے ہیں ان میں سے ایک بھی وکیل کو بھی سابرمتی جیل کے اندر جا کر لارنس وشنوی سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی جو سابرمتی جیل ہے اس کے دو حصے ہیں ایک نئی جیل ہے ایک پرانی جیل اسی پورے کمپاؤنڈ میں جو لارنس وشنوی ہے اس کو پرانی جیل میں رکھا گیا ہے پرانی جیل میں بھی اور بھی قیدی ہیں کل ملا کر اس جیل میں سابرمتی جیل میں ٹوئنٹی سکس ہنڈرڈ پریزنرز ہیں چھبیس سو قیدی لیکن اس میں سے پرانی جیل میں ایک حصہ ایسا ہے جو خاص طور پر ایسے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جو بڑے کنگھار ہو یا پھر جن کو تھریٹ ہو جیل کے اندر ہی کچھ گینگوار میں مارے جا سکتے ہیں تو ایسے قیدیوں کے لیے ایک الگ سے بلکل ہائی سیکیور جگہ ہے بیلڈنگ اس میں رکھا جاتا ہے تو ایسے دس کمرے ہیں اسی پرانی جیل میں سابرمتی کے اندر اور ان دس کمروں میں دس ایک وقت میں ایسے ہارٹکور کریمنل کو رکھا جا سکتا ہے جن کو باپی کیریوں سے آپ کو الگ رکھنا ہے اتفاق سے ان دس میں سے نوخالی ہیں ایک ہی بھرا ہوا ہے اور اسے ایک آکیلے کمرے میں لورنس وشنوئی ہے پچھلے چودہ مہینوں سے چوبیس اگس دوہدہ تیز سے اب تک کچھ جیل سٹاف یا گھارٹ کچھ اوفیشل ڈلی کے بھی کچھ اوفیشل ان چودہ مہینوں میں جا کر ملے ون ٹو ون لیکن اس کے علاوہ باقی کسی سے آج تک چودہ مہینوں میں ملاقات نہیں ہوئی لورنس وشنوئی کی وکیلوں سے ملنا ہو یا کسی اور سے ملنا ہو تو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہی ملائے جاتا ہے اگر کسی اسٹیٹ کی عدالت میں کوئی مقدمہ چل رہا ہے اور وہاں اس کی پیشی ضروری ہے تو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہی پیشی اس کو کرائے جاتا ہے ہمارے دیش میں اس وقت کل ون تھری ون نائن تیرہ سو انیس جیل چھوٹے جیل بڑے جیل سنٹر جیل تھرٹین ہنڈرڈ نائنٹین جیل اور ان سولہ میں سے چار سنٹر جیل ہے سنٹر جیل مطلب جو بڑا ہوتا ہے اور ان میں سے ایک سابرمتی سنٹر جیل ہے جہاں پر لورنس وشنوئی ہے اب اگر پورے دیش کی بات کریں جو تیرہ سو انیس جیلوں میں بند ہے وہ قیدی باہر بھی آتے ہیں بیل کے لیے اپلائی کرتے ہیں بیل ملتی ہے اکورٹ میں پیشی ہوتی ہے دوسرے سٹیٹ میں کرائیں کیا وہاں بھی بھیجا جاتا ہے پر پچھلے چودہ مہینوں سے لورنس وشنوئی سابرمتی جیل کے باہر کبھی قدم نہیں رکھا اور اگلے دس مہینے تک اگست دوہزار پچیس تک چاہے اس دیش کی کسی بھی پولس کو کتنی بھی اس کی تلاش ہو وہ سابرمتی جیل سے باہر نہیں آئے گا اب باہر نہیں آئے گا یہ ایک کہانی ہے دوسری جو کہانی ہے اس وقت سابر وقتی جیل میں بند لورنس وشنوئی پرکل سیونٹی نائن مقدمے ہیں سیونٹی نائن مرڈر ایکسٹراشن کیڈنیپنگ رنگداری وصولی اٹمٹ ٹو مرڈر یہ سارے سیونٹی نائن کیسز ہیں ان سیونٹی نائن کیسز میں سے فورٹی ایسے کیسز ہیں مقدمے ہیں جو دیش کے الگ الگ سٹیٹس میں چل رہے ہیں ڈلی ہریانہ راہستان ایم پی اس کے علاوہ مومبی ویسٹ بینگول بیہار ان سب جگہوں پر ہیں فورٹی مقدمے اس وقت سیونٹی نائن میں سے اس کے علاوہ نو ایسے معاملے ہیں جن میں ان سیونٹی نائن میں سے کے علاوہ جن میں لورنس وشنوئی بری ہو چکا ہے کوئی مٹنس آیا ہے نہیں اس کو بری کر دیا گیا باقی کے جو مقدمے ہیں وہ ابھی عدالتوں میں چل رہے ہیں اور ان سیونٹی نائن میں سے دس ایسے کیسیں دس ایسے مقدمے ہیں جن میں ابھی تک اس سٹیٹ کی پولیس نے لورنس وشنوئی کو گرفتار نہیں کیا ہے ان کو گرفتاری کی ضرورت ہے تاکہ وہ آگے پوچھتا جات کر اس کیس کو اس کے انجام تک پہنچا سکے دس ایسے مقدمے ہیں جس میں لگل گئے سٹیٹ کی پولیس کو ضرورت ہے لورنس وشنوئی کی لیکن وہ اپنے سٹیٹ یا اپنے سٹیٹ کی عدالتوں تک لورنس وشنوئی کو پیش نہیں کر پائے لورنس وشنوئی کے نام پر دو طرح کے قانون چل رہے ہیں آج وہی آپ کو سمجھانے کے لئے کہانی سنا رہا ہوں سی آر پی سی میں نے پہلے بھی کہانی سنا رہا ہی آپ کو ہمارے ہاں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک آئی پی سی ایک سی آر پی سی اب اس کے نام بدل دیا گئے آئی پی سی کا مطلب کس جرم کے لئے کتنی سزا ہوگی جو سی آر پی سی ہے یعنی کہ آپ رادک پر کریہ سنگھیتہ یہ بتاتی ہے کہ اگر تین سو دو میں اتنی سزا ہونی ہے تو اس تین سو دو کی سزا دلوانے کا طریقہ کیا ہوگا تو آئی پی سی سزا بتاتی ہے سی آر پی سی طریقہ بتاتا ہے اس کے فیصلے کا یہی دو چیزیں ہوتی ہیں تو یہی سی آر پی سی ہمارے دیش میں اور سی آر پی سی کی ایک دھارہ ہے 267 Criminal Procedure Act 267 یہ 267 یہ کہتا ہے کہ ایک مجرم کو اس کے گناہوں کے لئے کب کیسے کہاں کس طریقے سے عدالت میں پیش کیا جانا ہے یہی 267 دھارہ یہ بتاتی ہے کہ ایک پولیس کو کیسے اپنی کسٹڈی میں لے کر اس سے پوستاج کرنی ہے اور پھر ضرورت پڑھنے پر اسے عدالت کی دہلیس کی پار کرانا ہے تاکہ مقدمے کی کاروائی ہو سکے ثبوت گواہ یہ ساری چیزیں تو 267 کے تحت مجرموں کو جو بھی مجرموں اس کو پکڑ کر کیسے گرفتاری پھر عدالت پھر یہ عدالت تہہ کرے گی کہ وہ بے گناہ ہے یا پھر قصوروار ہے تو یہ بتاتا ہے 267 تو 267 کہتا ہے ہمارے دیش کی ہر اسٹیٹ کی پولیس مجرم کو اٹھاتی ہے پوستاج کرتی ہے عدالت لے آتی ہے یہاں تک کہ 267 یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ایک مجرم کسی اور اسٹیٹ کا ہے کرائم اس نے کسی اور اسٹیٹ میں کیا ہے تو اس اسٹیٹ کی پولیس جس اسٹیٹ میں کرائم ہوا ہے اس اسٹیٹ میں جائے جہاں وہ مجرم ہے اس وقت اور وہاں کی عدالت سے جا کر اس کی ٹرانزیٹ ریمان لے اور کہے کہ ہمارے اس کرائم میں شامل ہے اسے پوستاج کرنا ہے اس لئے ہمیں دے دیا جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار کرمینل کو دلی سے ممبی لے جاتا ہے ممبی سے دلی لے جائے جاتا ہے تو یہ ایک سلسلہ ہے اور یہی سی آئر پی سی کی 267 یہ عدھکار دیتی ہے کہ کوئی اسٹیٹ منا نہیں کر سکتی اگر کسی ایک کرمینل جو دلی کا رہنے والا لیکن اس نے کولکتہ میں جرم کیا ہے تو کولکتہ پولیس اس کو اپنے کرائم کے لیے پوستاج کے لیے عدالت میں پیش کرنے کے لیے لے جانے کے لیے مجبور ہے اور دلی کی عدالت اور دلی پولیس ایسا کرنے سے اسے روک نہیں سکتی یہ رائٹ دیتا ہے سی ایر پی سی کا سیکشن 267 اور اسی رائٹ کے تحت خود لارنس وشنوئی کو گجرات ایٹی ایس چوبیس اگست دوہزار تئیس کو بٹنڈا میں جب وہ بند تھا دلی کی پٹیالہ ہوسکورٹ میں عرضی دے کر اپنے ساتھ سابرمتی جیل اہند آباد لے گئی یہی 267 تھا اگر یہ رائٹ نہ ملتا تو گجرات ایٹی ایس لارنس وشنوئی کو کہاں سے لے جاتی یہاں سے اٹھا کر کبھی نہیں لے آسکتی لیکن قانون نے اجازت دی ہے سی آر پیسی کہتا ہے یہ رائٹ ہے تو ہر اسٹیٹ کی پولیس کو جاننا جو وانٹڈے لے جائے گا تو اسی سی آر پیسی 267 کا استعمال کر گجرات ایٹی ایس لارنس وشنوئی کو بٹنڈا جیل سے نکال کر سابرمتی تو لے گئی اب باقی کے اسٹیٹ جس میں 79 کیسز ہے جس میں دلی ہے ہریانہ ہے یو پی ہے رائستان ہے ایم پی ہے ویسٹ بینگول ہے مومبئی ہے یہاں تک کہ گجرات ہے اب ان کے بھی ہے بہت سارے مقدمہ یہ لارنس کے خلاف لیکن اب انہیں چاہیے لارنس کہ بھائی پوستاج کرنی ہے مقدمہ تو ختم کرنا پڑے گا ایف آئر دج ہو گیا تو لیکن یہ بے بس ہیں یہ مجبور ہیں یہ گجرات ایٹی ایس کی طرح لکھی نہیں ہے وہ اب لارنس وشنوئی کو سابرمتی جیل سے لا ہی نہیں سکتے پوستاج کے لیے نہ حضالت میں پیش کر سکتے ہیں اپنے اسٹیٹ میں اور اگلے دس مہینے تک وہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں ٹرنٹی 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 فائی اگس کے مہینے تک تو سوال ہے جب قانون نے CRPC کی دھارہ 267 کے تحت ہر اسٹیٹ پولیس کو یہ رائٹ دے دیا کہ آپ کسی بھی مجرم سے کسٹڈی میں اسے لے کر عدالت سے پرمیشن لے کر پوستاج کر سکتے ہیں اور اپنے جیرسڈکشن میں اس کو صدارت میں پیش کر سکتے ہیں تو دین لارنس ریسڈوئی کو کیوں نہیں کوئی کسٹڈی میں لے کر پوستاج کر سکتا ہے یا اپنے اپنے علاقے کے کوٹ میں پیش کر سکتا ہے تو یہ ہاف پارٹ پہلا حصہ تھا CRPC کی دھارہ 267 کا اب اسی 267 کو اسی CRPC کی ایک نمبر اور جوڑ دیجئے 267 میں 268 کر دیجئے 268 جب نئی جو ویوستہ بنی ہے قانون کی اس میں وہ 303 ہو گیا بدل کر 268 سے لیکن ہم 268 ابھی بات کرتے ہیں تو 67 اجازت دیتی ہے ہر اسٹیٹ پولیس کو آپ لے جاؤ لیکن 268 یا CRPC 268 اسی اجازت کی کاٹ وہ روک دیتی ہے وہ روکتی ہے کہ آپ نہیں لے آسکتے ہیں وہ روکتی ہے کہ آپ پوستاج کرنے کے نام پہ نہیں لے آسکتے ہیں وہ روکتی ہے کہ آپ اس کو اپنے علاقے لیے عدالت میں پیش نہیں کر سکتے ہیں وہ روکتی ہے کہ آپ کسی عدالت سے اس کی اجازت لہی رہی سکتے ہیں 267 نے اجازت دی 268 نے روک دی اب ہوا یہ کہ جیسے ہی گجرات ایٹی ایس اگست دوہزہ تیس میں لارنس شنوئی کو لے کر سابر متی جیل پہنچی اسی اگست کے مہینے میں اپنی گرہ منترالہ یعنی ہوم منسٹری نے 268 CRPC کے پاور کا استعمال کیا اور اس پاور کا استعمال یا تو سٹیٹ گورنمنٹ کر سکتی یا سینڈرل گورنمنٹ کی ہوم منسٹری ہوم منسٹری نے کر لیا جو ابھی شاہ کی اگوائی میں ہوم منسٹری اپنی تو ہوم منسٹری نے اگست جیسی لارنس شنوئی پہنچتا ہے سابر متی جیل اس کے بعد ایک آدیش نکالتے ہیں CRPC کی دھارہ 268 جو 267 کے ہر چیز کو کٹ دیتی ہے 268 یہ کہتا ہے جیس قیدی کیلئے نکال دیا گیا کہ آپ اسے اس جیل سے کہیں بھی پوچھتا اس کے نام پر کسی اور کوٹ میں پیشی کے نام پر نہیں لگا سکتے لیکن 268 ایسا کیوں ہیں جو لارنس شنوئی کے لئے 268 کیا ہر قیدی کیلئے ہو سکتا ہے 268 CRPC کی دھارہ یہ کہتی ہے کہ کسی بھی قیدی کو کہیں اور لے جانے سے روکنے یا ایسی چیزوں کو کرنے کے لئے تین شرطیں ہونی چاہیے تین چیزیں تب ہی اس قیدی کے لئے 268 کا آدیش جاری ہو سکتا ہے اس کے لئے تین شرطیں پہلی اس نے کوئی گناہ کیا ہو اس کے خلاف مقدمہ ہو تب ہی تو وہ جیل میں جائے گا جیل میں نہیں جائے گا تو پھر آپ اس کو کہاں باہر لے جانے کی تو بات ہی نہیں ہوگی تو 268 ایسے تین شرطوں کے ساتھ کسی بھی قیدی کو یہ اس کا سرکشہ دیا جا سکتا ہے وہ تین شرطیں پوری کرتا ہو پہلا اس نے کوئی کرائم کیا اور اس وقت جیل میں دوسرا اس کو اس جیل سے نکال کر کسی اور اسٹیٹ میں بھیجنا یا اسی جیل سے نکال کر اسی شہر کے کسی پولیس ٹیشن اور پوستاج کے لئے لے جانا یا اسی جیل سے نکال کر یہاں تک اس شہر کی کسی عدالت میں پیش کرنا اگر اس دوران اس سے law and order ایسی صورت میں اس قیدی کو آپ جیل سے نہیں نکالیں یہ دوسری شرط یعنی یہ کہ اس کے باہر نکالتے ہی law and order بگڑ سکتا ہے یہ دوسری ہے تیسری یہ بڑی عجیب اور انوکھی ہے پبلک انٹریسٹ سی آر پیسی کی جو تو سکس ایٹ ہے بس تین ہی کلاوز ہیں تین شرط ہیں جو تسی کو بھی اندر کرنے کا اور رکھنے کا مطلب ایک طرح سے گارنٹی اور سلکشہ کامز دونوں ہیں تو پہلا بتایا کہ کوئی crime کیا ہو جیل میں ہو دوسرا ہے کہ اس کے باہر نکلتے ہیں law and order یا سلکشہ کانون میں مستبل کرنے کا خطرہ اور تیسرا پبلک انٹریسٹ اس کو ایسی کی سمجھ سکتے ہیں کہ شاید میڈیا ٹرائل کہ اس کرمینل پر یا اس کرمینل کے کیسز میں پبلک کا بہت زیادہ انٹریسٹ ہو میڈیا ٹرائل چل رہا ہوں تو ایسے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس لئے آپ ایک کام کرو پبلک انٹریسٹ کا مطلب ہے تاکہ بہار نکالیں گے میڈیا کے کیمرے بھیر بہار دھکا مکی تو آپ اس کو رہنے دو تو یہ تین شرطیں اس 268 کسی بھی قیدی کے ساتھ لگانے کے لیے ضروری ہیں اور یہی وہ 268 ہے جو اب نئے بھارتی این ایک سنگیتہ کا جو دھارہ ساری نام بدلا ہے یہ 303 ہو گیا ہے تو چاہے 268 کہے یا 303 کہے یہ وہ دھارہ لارنس وشنوی کا سرکشہ کبچ بن چکا ہے کہ اب ہندوستان کی کسی بھی اسٹیٹ کی کوئی بھی پولیس چاہے کتنا بھی سنگیت مقدمہ کیوں نہ ہو لارنس وشنوی کو سابرمتی جیل سے باہر نکال کر اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی کم سے کم اگست دو ہزار پچیس اب سوال یہ ہے کہ ایسے میں جو نواسی مقدمہ ان کا انجام کیا ہوگا آپ باہر نہیں نکال سکتے کچھ کر نہیں سکتے تو 268 اس کا بھی ایک راستہ دیتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اگر اس کے خلاف مقدمے ہیں کوٹ میں پیشی ہے پوستاج کرنی ہے تو پھر آپ اسی جیل میں جائیے جس جیل میں اس وقت وہ بند ہے اور اسی جیل میں آپ جا کر اس سے پوستاج کیجئے پر اس پوستاج کرنے کے لئے جیل میں جانے سے پہلے عدالت سے اجازت لیجئے عدالت سے کہیے یہ کیس ہے اس کے لئے اس سے پوستاج ضروری ہے عدالت اجازت دے گی تو پھر آپ جیلر سے ملیں جیلر کو پیپر دکھائیے پھر جو بھی پلس آفیشل اس میں بھی بہت زیادہ نہیں جا سکتے ایک دو تی وہ جا کر اسی جیل کے اندر ایک تیمیاد ہوگی ٹائم ہوگا اس میں وہ پوستاج کریں گے اگر اس دوران کسی عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے اور اس کی پیشی کرنی ہے تو کیا ہوگا تو اس کا بھی طریقہ ہے کہ آپ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس کی پیشی کیجئے رہے گا جیل میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے عدالت میں وہ موجود ہوگا تو تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھے گا Thank you very much